تو آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ آپ آسمان میں ہر روز دیکھتے ہیں لیکن کبھی یہ چیزیں نہیں سوچے ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے جو مون آپ دیکھتے ہو وہ ایکٹری سرکل نہیں ہوتا وہ ہمیں یہاں پر سرزل دیکھتا ہے ایکٹری مون کی جو شیپ ہوتی ہے وہ لیمن شیپ ہوتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایک اوول ٹائٹ شیپ ہوتی ہے جیسے کہ لیمن ہوتا ہے ایکٹری ویسی اس کی شیپ ہوتی ہے لیکن سائنٹس کا مانا ہے کہ ایکٹری یہ پہلے پہلے سرکل شیپ ہی تھی لیکن جیسے ہی ارتھ بنی تو ارتھی گریوٹی نے مون کو اتنا سکویز کیا کہ وہ لیمن شیپ میں آ گیا یعنی کہ ایک ٹائم میں مون پرفیکٹ سرکل شیپ میں تھا لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہیں اس کی جو شیپ ہے لیمن میں چیز ہوتی ہیں لیکن ہمیں کبھی بھی مون میں فرق نہیں دیکھا ہے کیونکہ مون ہم سے بہت زیادہ دور ہے اور اگر ہم اس کی شارپ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پاورفل ٹیلیسکوپ چاہیے اب ایک بہت مزید کی بات ہے کہ ہمارے اگر سورس سسٹم میں سب سے نیرسٹ سٹار کو دیکھیں تو وہ ہوتا ہے سن لیکن اگر سن سے دوسرے نمبر پر یعنی سن کو چھوڑ کی سن کی علاوہ سب سے نیرسٹ سٹار کو دیکھیں تو ہم اگر اس کو اگر ڈائیگرام میں ریپریزنٹ کرنا چاہیے اور وہ ڈائیگرام بھی بہت زیادہ چھوٹی ہو یعنی مایکروسکوپک ڈائیگرام تو پھر بھی آپ کو ایک کلومیٹر لمبا پیچھ چاہیے آپ پھر جا کے ارد اور اس کے درمیان ڈسٹنس ایک مایکروسکوپک ملویو میں دکھا سکتے ہیں یعنی اتنا زیادہ دور ہیں جتنے آپ ملوی اور موس دیکھتے ہیں سٹارز سکائے میں انہوں سے میکسیمم جو ہیں وہ قوار ڈریلین آف مائلز اوے ہوتے ہیں قوار ڈریلین کا مطلب ہوتا ہے کہ بلین ڈریلین یعنی کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزیمپل دوں تو جو تھاؤزنڈ ٹریلین ہوتے ہیں وہ ایک قوار ڈریلین ہوتا ہے ٹھیک ہے مرم نائنٹین تھاؤزنڈ ٹریلین کلومیٹرز یا مائلز اوے جو سٹارز آپ دیکھتے ہیں وہ ہم سے ہوتے ہیں لیکن آپ ان کی پاور کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی لائٹ ہمیں یہاں تک پہنچتی ہے اب یہاں سے ہم اگلے سیٹ کو کریں کہ آپ آسمان میں جو کچھ بھی دیکھتے ہو تو سب کچھ پاسٹ ہے یعنی کوئی بھی چیز پریزنٹ نہیں ہے کہ آپ کو جو لائٹ پہنچتی ہے مرمے کہ یہاں پر زمین پہ وہ ہزاروں سال پرانی ہوتی ہے بہت سارے سٹارز کے لائٹ جو آپ کو آج دیکھ رہے ہیں لائٹ وہ تین ہزار چار ہزار سال پرانی لائٹ ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو جو آج کی اگر آپ نے ایگزیکٹ تصویر دیکھنیا ہے اس کی اس ٹار کی اس لائٹ ایک دیکھنے تو آپ کو تین ہزار سال تک ویٹ کرنا کرے گا پڑے گا پھر جا کے آپ کو ایگزیکٹ آج کے دل کی پکچر نظر آئے گی یعنی جو بھی آپ سپیس میں دیکھتے ہیں سکائے میں دیکھتے ہیں وہ ایک سارا پاسٹ ہے کوئی بھی پریزنٹ نہیں ہے اور اسی طریقے سے جو بیگر ریڈیشن جو سائنٹس مانتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوا تھا ایک تھیڑی بگ بینگ کافی سارے چیزوں کو پروف کر لیتی ہے کافی سارے چیزوں کو ابھی پروف کرنا اس سے رہتا ہے ایک اس کی ایوڈنس میری تھی جو بیگراؤنڈ ریڈیشن ہے یعنی کہ جب بیگ بیگ ہوا تھا تو اس کی نائی بیگراؤنڈ ریڈیشن رہ گئی تھی پھٹنے کے بعد ایک دھماکے کے بعد ریڈیشن رہ گئی تھی اور ریڈیشن سائنٹس آج ڈونڈ رہے ہیں یعنی کہ آج ان کو مل رہی ہے اور ان کی تصویریں ان کے موڈلز بھی بنائی جا رہے ہیں کہ یہ یہاں یہاں ہیں تو ایک بڑے مزید کا کوششن یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت بہت زیادہ پہلے کی بات ہے تو آج تصویریں ان کو کیسے مل رہی ہیں تو مزید کی بات ہے کہ وہ اتنا زیادہ بڑا دھماکہ تھا کہ آج ہمیں ہم تک پہنچنے میں اس دھماکے کو آج وہ پہنچا جا کی انتنا زیادہ ٹائم اس کو لگا ہے اب اپنے ستاروں کو چمکتے ہیں تو دیکھا ہوگا نائٹ میں لیکن ایک چلی سٹار چمکتے نہیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ایٹمسفیر میں بہت ساری لیئرز ہیں جب سٹار کی لائٹ آتی ہے تو کوئی بھی سٹار ٹوئنکل نہیں کرتا کم زیادہ ہے اس کی لائٹ نہیں ہوتی کونسٹنٹ لائٹ ہوتی ہے لیکن ہمیں اس لئے کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب وہ کی لائٹ ہماری ایٹمسفیر کی مختلف لیئرز سے گزرتے ہیں تو ہر لیئر کی ڈینسٹی ایک دوسر سے بہت زیادہ الگ ہوتی ہے یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنی بھی لیئرز ایٹمسفیر کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ میڈیوم ہی ہے لائٹ کے لیے تو جیسی وہ ایک میڈیوم سے دوسرے ایک لیئر سے دوسرے لیئر میں انٹر ہوتی ہے تو وہ اپنا پاس چینج کرتی ہے پھر دوسری میں انٹر ہوتی ہے دوبارہ پاس چینج کرتی ہے پھر دوسرے میں انٹر ہوتی ہے دوبارہ پاس چینج کرتی ہے یعنی بہت دفعہ لائٹ کا پاس چین ہوتا ہے اور جب وہ ہمارے آئیس ساتھ پہنچتی ہے تو ہمارا بیل کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کا ایکچول پاس کونس ہے تو ہمیں وہ پاس چینج کرتی ہے لائٹ یعنی کبھی وہ سٹار بڑا دیکھتا ہے کبھی چھوٹا ہمارا ٹوینکل کرتا ہے تو دوستو آج جی تک آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تفسیہ کے لئے بائی